ابھی تک ہم نے دیکھا اس کے بعد سب سادھی کے لئے راجی ہو جاتے ہیں مگر وہاں مریم نہیں ہوتی ہے جہاں ان کی منجوری کے لئے انہیں بلایا جاتا ہے اب آگے یہاں جنید میاں اپنی ہونے والی امی جان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس نکاح کی اجاجت دیتے ہو جہاں سوچ وچار کر کے مریم گاڈ بلیس یو بول کے نکاح آگے بڑا نکاح دیس دیتی ہے جسے سنکے جینب کے پیرو تلے جمین کھسک جاتی ہے اور اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کی وہ کہ رہی ہو امی میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی جدھر فیضہ کو اس کی ماں بے قابو ہونے سے روکتی ہے اور پھر اللہ کا نام لے کے نکاح کو تسمیل کیا جاتا ہے جہاں پھر سب جنید اور جینب کو نکاح کی مبارک بات دیتے ہیں جدھر سب سے زیادہ خود مسٹر نعیم ہوتے ہیں پھر جیسے ہی جینب جنید کا ہاتھ مانگنے کے لئے آگے بڑھتی ہے تو وہ انہیں منع کر دیتے ہیں اور یہاں سماب تو ہوتا ہے سادھی کا کاری کرم جس کے بعد جینب اور جنید چلے جات ہیں اپنے کمرے کی طرف اب یہاں یہ ایک دوسرے کو پہلے نہیں ہارتے ہیں جنید کہتے ہیں چلو ایک گیم کھیلتے ہیں بیٹھ جاؤ دیکھو انام کی چنتہ مت کرنا ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ انام ہے اور وہ لوگ اسے سرہاتے ہیں جو کھیل کھیلنے میں انام دیتے ہیں اس لیے تو جس میں انام نہیں ملتا وہ کھیل اصلی نہیں ہوتے اور یہ ہی سچ ہے بہت کوب چلو ایک ایسا سچ بتاؤ جو میں نہیں جانتا ہوں مگر وہ ایسا سچ ہونا چاہیے جسے سن کر مجھے پستاوا ہونا چ چاہیے کہ مجھے یہ ابھی تک کیوں نہیں پتا چلا اور وہی یہاں فیضہ کو روتے ہوئے دے اس کی ماں دیکھ لیتی ہے جسے وہ سمالنے آتی ہے اور کہتی ہے میں ہی ہوں اس پوری دنیا میں جسے تمہارے اوپر دیا آتی ہے کیا ہو اگر کوئی تمہیں ایسے دیکھ لے دیکھ لینے دو مجھے فرق نہیں پڑتا جو بھی تھا سب ختم ہو چکا ہے کچھ ختم نہیں ہوا ہے اپنی امی پر وشواس رک اور جیسا میں کہتی جاؤں ویسا کر اب یہاں جنید پوچھتے ہیں جینب سے تم ہم نے سوچا کی کیا کہنا ہے وہ کہتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے ارے ڈروں نہیں کہو کیا بات ہے میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے یہی وہ سچ ہے اور یہ وہ چیز ہے جسے سن کر مجھے افسوس ہوگا کی یہ بات مجھے پہلے پتا کیوں نہیں چلی تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ حویلی میں ڈاکٹر لیویند آئے ہوتے ہیں جس کی سوچنا عارف سادی ایفیندے کو دیتے ہیں جس سے وہ پہلے تو حیران ہو جاتے ہیں جہاں وہ عارف سے کہتے ہیں کہ سادی کی بات باہر نہیں آنی چاہیے بتا دو جا کے عورتوں کو جہاں وہ ان سے ملنے چلے آتے ہیں جہاں پہلے دونوں کی دعا سلام ہوتی ہے جدھر ڈاکٹر لیویند کہتے ہیں کہ میں تو یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا جنیت کہاں رہتے ہیں دیکھتا چلوں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ جنیت ابھی آپ سے ملنے کے لئے موجود ہوں گے آپ اندر آئیے نہیں سکریہ کہ تبھی یہاں زینب رو رہی ہوتی ہے ارے تم رو کیوں رہی ہو اب دیکھو مجھے پستاوا ہوگا کہ جو چیز مجھے پتا ہے اور نہیں پتا ہے رو مت کون ہے اور وہ دروازہ کھولتے ہیں تو ان کا سہیق آیا ہوتا ہے جو انہیں ڈاکٹر لیویند کے بارے میں بتاتا ہے جہاں وہ اسے جانے کو بول دیتے ہیں اور اس کے بعد اندر آکے جینب کو بھی جانے کو بول دیتے ہیں اب یہاں فیضہ گھر آکے اپنے ابو جان کو گھرنے لگتی ہے کیا ہوا لڑکی آپ ہمیں وہاں کیوں لے گئے کیا تمہیں پروفٹ کے سبدوں سے زیادہ اپنے دل کی پڑھی ہے اپنے کمرے میں جاؤ ابھی اللہ تمہیں معاف کرے ارے آپ نے کم سے کم مجھے تو بتانا چاہیے تھا اور یہاں یہی ہنگامے میں سادھی فیندی کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے یہاں ڈاکٹر لیویند کے ابو گوستے ہیں کی بتاؤ آخر وہاں کیا ہوا جہاں ہمیں فلیس بیک دکھایا جاتا ہے جہاں مریم بتاتی ہے کہ یہ لوگ جنید کی سادھی جینب سے کروا رہے ہیں ارے پھر تو ہمیں پولیس بلانی چاہیے یہاں کوئی پولیس نہیں ہے چلو ایک کام کرتے ہیں تمہیں پتا ہے جنید میرے پاس آ تو میں اسے اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کروں گا مگر تمہیں ہمت رکھنی ہوگی اگر نہیں تو کوئی نہیں بچا پائے گا زینب کو اس سادھی سے تو یہاں گرینٹ پا کہتے ہیں وہ اس لڑکی کی زندگی برباد کر دے گا جدھر ڈاکٹر لیویند پہلے سے ہی پریشان ہوتے ہیں اور انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ انہیں اب کیا کرنا چاہیے اب اگلی صبح مسٹر نائیم اپنی لڑکی کے پہلے تو تعریفوں کے پل باتتے ہیں اس کے بعد انہیں تیار ہونے کو ب بولتے ہیں کیونکہ انہیں جنید میاں نے بلائے ہوتا ہے تو یہاں انہیں ہاتھوں پر پانی ڈان لے کے لئے بلائے ہوتا ہے جدھر وہ انہیں تھوڑا زیادہ پانی ڈان لے کے لئے بولتے ہیں تو وہ گھبرہت میں پورا برتن ہی گھما دیتی ہیں جس پر جنید ایک دم سے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو زینب پیچھے کو گرنے والی ہوتی ہے جس پر وہ فٹاک سے ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے جہاں جنید کو ایک دم سے پرانے خیال آنے لگتے ہیں اور اور وہ زینب کا ہاتھ جھٹکے سے چھٹاتے ہیں اور کہاں ہے جنید دھرانے لگتے ہیں جہاں ان کا مانسک سنتولن ایک دم سے بگڑ جاتا ہے اور زینب اپنی امی کو پکارنے لگتی ہے جہاں ان کا سہی اکا کے ان کو لے کر جاتا ہے یہاں سادی فیندے سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو نظر انداز مت کرو اس پر دھیان دو اور وہ اپنا غصہ بچوں پر نہ نکالے اور یہاں آریت بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور پورے حالاتوں کا معاینہ دیتے ہیں س اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے جنید پتا نہیں کس سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی ریل کی پٹریوں پر اور ادھر زینب اپنے صوفے پر گھبرائی ہوئی بیٹھی ہوتی ہے جسے مسٹر نعیم دیکھ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا بات کیا ہے یہاں زینب اپنے حالاتوں کا ویسلیشن کرتی ہے اور یہاں مریم ڈاکٹر لیون کے وہاں پہنچی ہوتی ہے جدھر وہ بیٹھ کر بات کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا کام کیا کل کی ہم ز جانا پڑے گا اگر سب کچھ صحیح رہا تو جس پر مریم کہتی ہے کہاں فرانس جسے سن کر مریم کی ہسی چھوٹ جاتی ہے اور ہاندے بھی اس کے ساتھ ہسنے لگتی ہے جہاں ڈاکٹر لیون بتاتے ہیں کہ ان کے اببو نے اپنی سکولی دوست کو فون کیا جو کی فرانس میں بہت پرسید ہے جہاں مریم سیدھا سیدھا بولتی ہے ہم کہیں نہیں جا سکتے جس کے بعد ڈاکٹر لیون تو انہیں سمجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں مگر مریم منع کر د دیتی ہے اور یہاں ڈاکٹر لیون خود گصہ کرنے لگتے ہیں ارے یار اتنا تو میں اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچتا ہوں گا جتنا زینب کے بارے میں سوچ رہا ہوں جس کے بعد اوپر سے آواز آتی ہے تو ان کے اببو جان پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا جہاں مریم کو بھی بلا لیا جاتا ہے اب انہیں سمجھاتے ہیں کہ زینب کا وہاں جانا کتنا ضروری ہے جہاں وہ یہ بات بتاتے ہیں مریم اور زینب کے سر ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں فرانس میں چھپ کر رہنا پ� جہاں مریم کہتی ہے کیونکہ ہمارے سر ڈھکے ہوئے ہیں اس لیے انکل آپ اپنے سواست کا دھیان رکھو یہ بول کر مریم وہاں سے چلی جاتی ہے اور کچن میں کھانا بنانے کے کام پر لگ جاتی ہے جہاں ڈاکٹر لیون ان سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی آواز نہیں اٹھانی چاہیے تھی جہاں وہ ٹھیک ہے بول کر اپنے کام میں لگ جاتی ہیں اور یہاں ہمارے پیارے جنے ادمیہ اسپطال پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور ابھی بھی بے کابو ہوئ کی سچویشن کے بارے میں انہیں بتاتی ہے جسے مریم سن لیتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ زینب صبح اسی کے ساتھ تھی کہیں اس نے کچھ کیا تو نہیں ہوگا میری بیٹی کو اور یہاں زینب کو سوپنگ کرانے کے لیے فیضہ اور ان کی امی جان لائے ہوتے ہیں ان کے ابو جان کے ساتھ جہاں فیضہ مجھے لینے کے لیے انہیں اوور سائز کپڑے ٹرائے کرنے کو بولتی ہے اور یہاں گرنپا اپنی کلاس میٹ سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہیں جہاں وہ انہیں مریم سے ملواتے ہیں ایزا زینب's مدر جہاں مریم انہیں اپنی سچویشن بتاتی ہے جہاں وہ انہیں آخرکار کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر ڈاکٹر لیویند کے چہرے پر مسکان دیکھنے کو ملتی ہے جس کے بعد ڈاکٹر لیویند ان کی تعریف کرتے ہیں اور تب ان کے فیشل ایکسپریشن دیکھنے لائے ہوتے ہیں ادھر زینب تیار ہو کر آگئی ہوتی ہے اور یہاں سب لوگ اسے دیکھ کر من ہی من ہس رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ چینجنگ روم کی طرف جانے لگتی ہے اسے اچانک سے وومٹنگ ہو جاتی ہے اور سب کو اس کی چنتہ لگنے لگتی ہے وہیں یہاں ہاندے مریم کی مدد مانگتی ہے روم کلیننگ کرنے میں جدہ ڈاکٹر لیویند نے بیستے کے سمان کو وارٹ راپ سے نکال کر فیک دیا ہوتا ہے یہاں ہاندے کہتی ہے مجھے لگتا ہے وہ اب واپس تو نہیں آئے گی اگر تمہیں کچھ چاہیے تو تم لے جا سکتی ہو جس پر مریم کا جواب ہوتا ہے نہیں نہیں بھئیہ میرا جو کیا گام کا سمان جہاں اسے ایک سال دکھتا ہے جس میں اس نے اپنی بیٹی کو رکھا ہوتا ہے جو مر گئی ہوتی ہے ایسا انہیں لگتا ہے جسے میرا دیکھ لیتی ہے اور وہ مریم سے لڑنے لگتی ہے اور اسے چور بھی بول دیتی ہے یہاں زینب اور گھر جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہاں زینب بچے کے جوتے دیکھ لیتی ہے جسے مسٹر نعیم چھپا لیتے ہیں یہاں ڈاکٹر لیویند ہسپیٹل پہنچ گئے ہوتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے جنہیں مردہ گھر کے اندر چ کیا ہوتا ہے جہاں ان کا صحیح کچھ راج کی بات بتانے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی سادی فیندے وہاں پرکٹ ہو جاتے ہیں اور پوری بات ہی گھما ڈالتے ہیں اور اسے باہر جانے کو بول دیتے ہیں یہاں گار چابی لے کر آ جاتا ہے اور وہ ہولے ہولے جنیت کی طرف بڑھنے لگتے ہیں جہاں وہ ابھی بھی کہاں ہے جنیت دہرانے لگتے ہیں جس پر ڈاکٹر لیویند میرر لائک سرجری پلیٹ ان کے سامنے رکھتے ہیں جہاں انہیں اپنا میرر ویو نظر آتا ہے جس کے بعد وہ اچانک سے سانتھ ہو جاتے ہیں اور باہر جانے کو تیار ہو جاتے ہیں اور یہاں میرہ اپنے بائی فرنڈ کے لیے اپنے ڈیڈ کے کیبن سے کچھ چھرانے آئی ہوتی ہے جسے جنیت دیکھ لیتے ہیں اور پیچھے سے ان کے ڈیڈ بھی آ جاتے ہیں پھر یہاں میرہ بات پلٹ کے الٹا اپنے ڈیڈ کے اوپر الجام لگا کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پھر یہاں ڈاکٹر پہلے تو جنیت کو دوائی دیتے ہیں اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے ان کی کاؤنسلنگ وہی یہاں مریم سے ملنے برگل آئی ہوتی ہے جہاں مریم انہیں اپنی آپ بیتی بتاتی ہے اور یہ بھی کہ انہیں ویدیش جانا پڑے گا جہاں برگل انہیں حوصلہ دیتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مگر تمہیں سمل کر رہنا پڑے گا کہ تب ہی یہاں میسٹر نعیم اور زینب گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں نعیم میاں آتے ہی آگ ببولہ ہو کر برگل کو سنانے لگتے ہیں جو کہ ان کی بہن ہوتی ہے یہ ن اپنے دم پر کچھ کرنا چاہتی تھی مگر ان کا کلچر انہیں یہ اجازت نہیں دیتا تو ان نے اسی کوئی چھوڑ دیا نعیم یا برگل کو گھر کے باہر نکال کر سنانے لگتے ہیں اور گستے میں آ کر ان کو ایک جوڑدار تماشا جڑ دیتے ہیں جسے عارف دیکھ لیتے ہیں اور وہ سیچویشن کو قابو میں کر لیتے ہیں پھر یہاں مریم زینب کو پوری کہانی بتاتی ہے کہ فرانس میں ایک سکول ہے جہاں اسے جانا پڑے گا پڑائے کرنے کے لیے باقی اسے کس اور چیت کی چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جہاں نئی میں فیندے کسی بچے کو جوتے دینے آئے ہوتے ہیں جسے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا فیر چل رہا ہے ان کی امی کے ساتھ اور یہاں زینب اپنی امی کے ساتھ مل کر کل کے ٹیسٹ کی تیاری کرتی ہے جہاں انہیں ایک سوال دیا گیا ہوتا ہے کہ دنیا گول کیوں ہیں جس کا زینب یہاں جواب اپنی امی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کل کے اقزام دینے کے لیے تیار ہوں جسے م مریم زینب کو بتاتی ہے کہ اسے فیضہ نے بلائے ہوا ہے مگر زینب کہتی ہے کہ وہ اقزام کے لیے لیٹ ہو جائے گی جس پر مریم کہتی ہے کہ بس وہ بات یاد رکھنا جو میں نے تم سے کہی تھی یہاں فیضہ کے اندر ابھی بھی جلن کی بھاؤنا ہوتی ہے جہاں اس نے زینب کو تنگ کرنے کے لیے بلائے ہوتا ہے جہاں دو بالٹیوں میں گرم اور ٹھنڈا پانی رکھا ہوتا ہے جہاں وہ انہیں دوسرے برطن میں گرم پانی ڈالنے کو بولتی ہے اب وہ زینب کو ہاتھ پر ڈال دیتی ہے جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو جنید کی طبیت خراب ہوئی ہے اس کا بدلہ وہ زینب کو پریسان کر کے لے رہی ہوتی ہے جہاں سادی فیندے نے زینب کو بلا کے اس کو فیضہ کے چنگل سے رہت دلائی جہاں سادی فیندے ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہوئی کہ زنید ایسا بیہیو کرنے لگ گئے جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ اچانک کھڑے ہوئے اور چلانے لگ پڑے مگر کیا چلانے رہے تھے وہی کہاں ہے جنید جسے سن کر عارف اور ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں وہ زینب کو اسپطال چلنے کے لئے بولتے ہیں جہاں ان کے ساتھ مریم بھی آتی ہے جدھر وہ اپنی امی جان سے کہتی ہے کہ انہیں لیٹ ہو جائے گی جہاں زینب کو اجازت ہوتی ہے ان سے بات کرنے کی جدھر زینب پہلے ہی جنید سے معافی مانگ لیتی ہے کہ اگر ان سے کوئی گلتی ہو گئی ہو جانے انجانے تو وہ انہیں معاف کرے جسے سن کر اچانا ہی جنید رونے لگ پڑتے ہیں اور مریم اور زینب با اور وہ اپنی بیکری کی طرف نکل پڑتے ہیں جہاں زینب کو لینے پیچھے سے ڈاکٹر لیون پہنچ جاتے ہیں جس پر مریم پوچھتی ہے انہوں نے ہم کو کہاں ڈھونڈا ارے ایسرا نے فون کیا تھا جہاں گھر پہنچتے ہی زینب اپنی امی سے کہتی ہے کہ اگر اس نے یہ ٹیسٹ پاس کیا تو انہیں جنید کو وہاں سے نکلوانا پڑے گا جدھر ویڈیو کال کے تھروں زینب کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے جسے زینب بڑی ہی آسان اسے کلیر بھی کر لیتی ہے اور یہاں فائنلی جنید بھی اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں جس پر سادی افیندے انہیں سمجھاتے ہیں کہ زینب سے زیادہ پیور لڑکی انہیں اور کہیں نہیں ملے گی اگر تم اداس ہو تو اللہ کی سنو اور عبادت کرو جس پر جنید کہتے ہیں جیسے میری امی نے کری تھی جدھر اگلی صبح نئیم مریم اور زینب کو لے کر جنید سے ملنے جائی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کو کوئی کام یاد آ گیا ہوتا ہے اور وہ انہیں جانے کو بول دی جدھر ان سے ملنے ان کی دوسری سیٹنگ آئی ہوتی ہے جہاں وہ نئیم سے ان کی نوکری لگوانے کے لئے بولتی ہے جہاں وہ پہنچ جاتے ہیں اپنے ہونے والے جمعائی کے پاس یعنی جنید میاں پہلے تو وہ خوب تاریفوں کے پل باتتے ہیں اور فٹ سے اس عورت کے ڈاکیمنٹس انہیں دکھانے لگتے ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے بولتے ہیں جہاں جنید ان کو ایسا سناتے ہیں کہ نئیم افیندے کا تو رونے والا مو ہو جاتا ہے جہاں مریم اور زین جنب بیکری کے بہار آتے ہیں تو نئیم ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں یہاں میرا ایئر فونز لگا کر پڑائی کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی انکل بے آواز لگاتے ہیں جو کی گھر میں میرا کے علاوہ کوئی ہوتا نہیں ہے یہاں نئیم کہتا ہے کہ یہ اگر گھر نہیں جا رہے ہیں تو یہ آخر کار جا کہاں رہے ہیں جدھر انکل بے خود ہی اترنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں ادھر مریم اور زینب اپنے پاسپورٹ کے لئے ڈاکیومنٹیشن اور بائیومیٹرک کے لئے آئے ہوئے ہوتے ہیں جہاں ڈاکٹر لیویند ان کا انتظار کر رہی ہوتے ہیں یہاں فوٹو شوٹ شروع ہو جاتا ہے ادھر انکل بے ویلچیئر پر بیٹھنے کے چکر میں دھڑام سے گر جاتے ہیں اور بےہوس ہو جاتے ہیں کہ تب ہی میرا کا بائی فرین گنڈوں سے پٹ کر یہاں چھپنے کے لئے آ جاتا ہے وہیں یہاں مریم اور زینب ساتھ میں فوٹوز کل آتے ہیں اور نعیم یہاں پوچھتا ہے کہ کیا یہاں کوئی دو ماں بیٹی آئی ہیں جدھر نعیم چلا کر پوچھتا ہے کہ اس جگہ کا مالک کون ہے جسے سن کر زینب کہتی ہے امی اببو آئے ہیں اور یہاں ختم ہوتا ہے کزل گون کچھلار کا اپیسوٹ فور تو گائز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور سے کر لینا میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ اپیسوٹ کے ساتھ